آج ہم آگے ہیں شری لنکا اور یہاں پر ہے راجہ راون کی سونے کی لنکا یہ پیرمیٹ سے بھی زیادہ اونچے ہیں اور دور سے آپ کو لگے گا کہ یہ دکھنے میں ایک پہاڑ ہے بٹ یہ ایک سونے کا محل تھا اور اسی کو ہم آج دیکھنے جانے والے ہیں بچپن میں ہم سب نے کہانیاں سنی تھی کی لنکا پوری سونے کی تھی ہنومان جی نے اس کو پورا جلا دیا تھا ہم سب نے ٹی وی پہ بھی رمائنڈ دیکھی ہے میری دادی نے مجھے بچپن میں کافی کہانیاں سنائی ہیں لیکن آج کی ڈیٹ میں ہم کو زیادہ کچھ پتا بھی نہیں ہے اور ہوں تو ویسے میں ایک ٹیک یوٹیوب ہے بٹ ان سب چیزوں میں میرا بچپن سے ہی بہت زیادہ انٹرسٹر آئے یہ جو پورا پیرمیٹ سے بھی بڑا پتھر سے کارو کر آوا پورا محل ہے یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ راجہ راون کی سونے کی لنکا دی تو ہم اس میں چھوٹی سے چھوٹی چیز بڑی سے بڑی چیز ساری چیزیں دیکھ کے آپ کو بتا نیگوش کریں کہ یہ اصلی میں راون جی کی سونے کی لنکا تھی کی نہیں سب سے پہلے شری لنکا کی بیچوں بیچ ایک پورا اگر آپ ٹرائنگل بناو تو ٹرائنگل کی ایک طرف ہے اشوک واتے کا اوپر کی طرف انوراد پرم اور تیسری طرف ایک اور میجر سٹی ہے بٹ بیچوں بیچ شری لنکا کے سی گریہ ہے جو اشوک واتے کا جہاں پہ حنوان جی کے سٹیپس ہیں یہ کینڈی کے اراؤنڈ ہے یہاں پہ ہمیں اور یہاں پہ باقی دو سگیریہ سنگ گری سے بنایا ہے سنگ کا مطلب لائن اور گری کا مطلب پتھر تو یہ پورا ایک کیسل ہے جو پتھر سے کارپ کر کے ایک شیر کی شیپ میں بنایا گیا تھا آج سے ہزاروں سال پہلے اور اسی کو راون جی کی لنکا بلایا جاتا ہے شری لنکا میں اشوک واتے کا بھی ہے جہاں پہ حنوان جی کے پیر آپ کو دیکھنے کے لئے مل جاتے ہیں اور اس کے علاوہ بشپک ویمان کے اڑانے والے سپورٹس بولے جاتے ہیں ایک اشوک واتے کا کے پاس میں ہے ایک سگیریہ جو راون جی کی لنکا بولا جاتا ہے اس کے پاس میں اور یہ پتہ اس لئے کہ یہ لینڈنگ کے لئے یوز کرے جاتے تھے کیونکہ اس میں سی رائٹنگ سے ہیں جو انڈنے والے ویمانوں کی بات کرتے ہیں یہ جتی بھی چیزیں ہم آپ لوگوں کے میں اور اس ویڈیو میں بات کرتے ہیں کافی ساری فیکٹس ہیں اس کے اوپر میں نے کہا کچھ تھیوریز آپ لوگوں کو باتا ہی ہے اور اپنی اپنی اوپینین سے میں تینوں میں الگ الگ کر کے بتانی خوش کروں ہاں اور جہاں پہ جس چیز کے بارے بات ہوری اس چیز کو میں باتانی خوش کروں ہاں تاکہ آپ لوگوں کو بھی کلارٹی رہے اور کوئی کچھوزنن نارے بڑ بہر یہ کافی رومانچک لگ ہے مجھے لئے ایک بہت ہی اموشنل لوگ ہے کیونکہ میں بچپن سے ہم نے سٹوری سنی ہے ہم نے دیکھا ہے ٹی وی پہ ساری چیزیں ہیں ان دادی سنناتی تھی میرے پسنے سٹوریز تو میرا بہت انٹرسٹ ہے ان ساری چیزوں میں ایسا لگ رہا ہے کہ اس کو ایکسپیرینس کرنے ہم جا رہے ہیں موسیقی تو بھائی ہم فائنلی آ چکے ہیں راجہ راوانڈ کی سونے کی لانکہ کے اندرے ہیں یہ پورا ایک محل ہے جہاں پہ بتایا جاتا ہے یہاں پہ وہ سب سے پہلے آئے تھے یہاں پہ انہوں نے پورے کیسلز بیلڈ کرے اس کا شری لانکہ پہ الگ الگ جگہ انہوں نے بیلڈ کرے ایک چیز سے میں سٹارٹ کرنا چاہوں گا جب راوانڈ جی کی ڈیتھ ہونے والی تھی تب رام جی نے لکشمن جی کو بھیجا تھا ان سے سیکھنے کے لئے ایک ایسے پرسن کو جن سے لڑائی کری جن کے لئے اتنے سالوں پوری آرمی بنائی ساری چیزیں کری جن کو ایسا ویلڈ بتایا جاتا ہے ان سے اپنے چھوٹے بھائی کو بھیجنا سیکھنے کے لئے چیزیں یہ بہت الگ چیزیں ایسے لوگوں کی گلتیاں دیکھ پانا جن کو آپ پیار کرتے ہو ایسے لوگوں سے سیکھ پانا جن کو آپ پسند نہیں کرتے ہو یہ دونوں ہی چیزیں بہت ہی زیادہ مشکل ہیں اور ہم کوشش کریں گے جن کو پسند نہیں کرا جاتا جن کو ایک ویلین کے روپ میں بھی دیکھا جاتا ہے جو اپنی ایگو کی وجہ سے اپنے اہنکار کی وجہ سے مارے گئے ان کی گلتیوں کے ساتھ ساتھ ان میں جو سکلز تھیں جو اچھی کالٹیز تھی وہ بھی ہم تھوڑا سا سیکھنے اور سمجھنے ہی کوشش کریں گے اور میں کوش شیئر کرنے ہی کوشش کروں گا اس میں ہے تھوڑا سا اپنا پرسپیکٹیو اور یہاں پہ جو لنکا ہے اس میں مس مس چیزیں آپ کو دکھانے کوشش کروں گا تو لیٹس گو کافی لوگ بولتے ہیں کہ راونڈ جی کی ایسی بہت سارے کیسل تھے بٹ یہ پوری شری لنکا کے بیچوں بیچ ایک کافی زیادہ بڑا محل ہے پیرامیٹ سے بھی زیادہ ہونچا میں نے اپنی پوری لائف میں اتنا بڑا اتنا پرانا اتنا سندر آرکیٹیکچر کبھی نہیں دیکھا ان میر لے بہت زیادہ سپرائیدنگ تھا کی زہاتر لوگوں کو پتا بھی نہیں ہے میں نے انگلینڈ میں جا کے سٹون ہینج بھی دیکھا ہے بٹ اس کا سکیل بہت ہی زیادہ بڑا ہے یہ جو آپ کو پتھر کی چٹان دکھ رہی ہے یہ بس اس کا ایک چھوٹا سا پارٹ ہے اس کے چاروں طرف ایک بہت ہی بڑا گرین سپیس ہے جہاں پہ الگ الگ فاؤنٹینز ہیں الگ الگ چیزیں ہیں وہ ایک ایک کر کے میں آپ کو دکھانے ہی گوش کرتا ہوں بٹ سب سے باہر ایک نہر جا رہی ہے جس میں بولا جاتا تھا مغرمچ ہے اور ابھی بھی میرے کو ہلکا تھا کچھ تو ہلتا ہوا دے گا مغرمچ تھا کی نہیں یہ تو نہیں بڑا بھائی وہاں پہ مغرمچ دکھا ہوں وہاں پہ مغرمچ دکھا ہوں تو بھائی فائنلی ٹائم آ گیا ہے انٹر کرنے کا یہ اس کی انٹرنس ہے اس کے اراؤنڈ جیسے کہ دیکھ سکتے ہو پورا ہی طلاب ہے بہت ہی بڑا اس میں بولا جاتا تھا تھا پہلے مغرمچ ہوا گرتے تھے یہ کیسل بتایا جاتا ہے سولہ سو سال پرانہ ہے یہ کافیت تک پروون بھی ہے ارکیلوجیکل ڈیٹنگ کے حساب سے بڑ میرے حساب سے اس کی فاؤنڈیشن اور بھی زیادہ پرانی ہے میں یہ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں ہوں کیوں ہو سکتا ہے پانچ ہزار سات ہزار دس ہزار سال پرانے کیسل اور جو میری تھوڑی تھوڑی کانسپیریسی تیوریز ہیں اور جو میری اپنی پرسنل تیوریز ہیں پچھو میں بہت زیادہ سٹوریز پڑتا تھا کاف زیادہ میں نے کارٹون دیکھے ہیں کاف زیادہ پی پہ شوز آتے تھے جو موویز سی ساری میں نے دیکھے ہیں اور میرے یہ سب بہت ایکسائٹنگ ہے کل ہم یہاں پہ جب آئیتے سبح سبح ایک بہت ہی انٹینس اینرژی فیل ہوئی تھی اور ابھی بھی جیسے ہم گزر ہیں وہ فیل ہو رہا ہے کل رات میں ہی جہاں ہی ہی لیٹ ہو گئے گز نہیں پہتے ہیں تو میرے اپنی گرررین سے جھگڑا ہو گا تھا جتے تائم سے میں ساتھ میں ہوں پہلی بار میں جھگڑا ہو گا تو اس طرح دیکھ سکتے ہیں یہ پورا ایک وارٹر گارڈن ہوا کرتا تھا اور یہ سجانے کے لیے اور بہت سندر بنایا گیا اس جگہ جو پیڑ ہیں جو پودھ ہیں جو کیڑے ہیں جو جانور ہیں اس کیسل کے اراؤنڈ بہت ڈیفرن ہے اور باکھی سریٹنکہ میں تھوڑے سے ڈیفرن ہے تو بھی مرے کو یہ کافی انٹرسٹنگ چیز بگی یہ جو پورا محل ہے اس کو ملٹیبل ٹائمز بنایا گیا کیونکہ ایک بار بنایا گیا پھر الگر رولرز آئے ہم انہوں نے بنایا گیا کنگ کشب بہت مانے جاتے ہیں ایک بڑا نام ہے انہوں نے کافی ٹائم یہاں پہ بتایا بارہ ہزار لوگ یہاں پہ رہ کرتے تھے یہ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ ماربل کا بنا ہوا ہے اور ماربل کو کارف کرنا ابھی بھی بہت ٹاف ہوتا ہے سب سے پہلے ہم نے دیکھا مطلب ایک پورا سراؤنڈ پانی سے تھا جہاں پہ مگرمچتے ہیں پھر انٹر کرتے ہی تھوڑا سیکھ ڈیکوریشن والا جیسے کہ دیکھ سکتے ہو لیفت سائیڈ پہ پہلے ہم نے دکھا ایک واتر فاؤنٹین ٹائپ پورا ایسا گارڈن ٹائپ یہاں پہ چار سراؤنڈ پہ رائٹ سائیڈ جو ہیں وہ ابھی ایکسکویٹ نہیں کریں بات لوگ بتا رہے ہیں کہ سیم ہی اس طرح ہے اس طرح ہے اور وہ دکھرا بھی رہا انٹرنس ہی کافی گرانڈ ہے مطلب ایسا لگ رہا ہے ہم پیچھے جا رہے ہیں دی رہ دی بہت ایسا لگ رہا ہے اور بہت ہی ڈیفرنٹ سا فیل ہو رہا ہے اس محل کی انٹینسٹی بہت زیادہ ہے کہ انٹرنس اتنی بڑی ہے اور پورا جو واکوے ہے وہ بہت زیادہ سندر ہے اس کو بتایا جاتا ہے کہ یہ ہے رامان جی کی سونے کی لانکہ اس کے دس کلومیٹر کی ایریا میں آپ کہیں سے بھی دیکھو گے یہ آپ کو الگ سے ہی بہت بڑی سی دیکھے گی ملہ پہلے لوگوں کا لگتا تھا کہ یہ نورمل سا پہاڑ ہے کیونکہ اتنی بڑی 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 ب بارش کا پانی پہلے محل میں آتا تھا پھر محل سے وہ پائپ لائنز کے تھوڑے ان سومنگ پولز میں آتا تھا پھر ان پولز کے بارد گارڈن میں آتا تھا اور گارڈن کے بعد باہر جو جہاں پہ پورا وہ پورا پروٹیکٹڈے ایریا ہے وہاں پہ جات پڑا تھا کافی ایک الگ سا انٹرسٹنگ سا سسٹم بنا رکھتا تھا یہ مور بھی ہے یہ دکھنے میں سے لگ رہا ہے جیسے درین کے ہولز ہیں یہ ایک چلی فاؤنٹین تھا یہ وارٹر فاؤنٹین یہ سارا ماربل ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ پورا ماربل سے ہی کریئٹ ہویا افکورس ہے یہ ہزاروں سال ہوتا ہے حراب ہو جاتا ہے بھائی مجھے وشواس بھی نہیں ہو رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں اتنی زیادہ پرانی ہیں ابھی تک یہ سروائیف کری بیلدنگیں گر جاتی ہیں ہر دزد سال میں یہ ہزاروں سال پرانا ڈرینید سسٹم ہے جو ابھی تک صحیح دکھ رہا ہے یہ پورا ڈرینید سسٹم ہے اس کے نیچے پورا پانی جاتا تھا یہ جو فاؤنٹین ہے وہ پانی سے جاتا تھا یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو وارٹر کا سسٹم تھا ہماری یہاں پہ گھر میں پانی کی پائپ ڈالو نا کسی بھی کمپنی ہے کوئی پہ پائپ ڈالو پچاس سال میں جام ہو جاتی ہے ہزاروں سال بعد ابھی بھی یہ ڈرینید سسٹم کام کرتا ہے جو اوپر کا پانی آتا ہے دسمبر سے فیبرری وہاں سے یہ پورے پائپس میں سے ہو کے یہ جو پورا ڈرینید سسٹم ہے چھوڑے چھوڑے پائپس آ رہے ہیں یہ اب بھی بھی کام کرتے ہیں سونے کی لنکا بولایا جاتا ہے اس کا ایک ریزن یہ بھی ہے کہ راجہ راوانے بہت ہی زیادہ سکسیسفل لیڈر تھے انہوں نے پوری لنکا کو اتنا زیادہ امیر بنا دیا تھا کہ وہاں پہ گریب سے گریب لوگوں کے پاس بھی سونے کی پلیٹیں تھیں کھانا کھانے کے لئے اور اپنے کنگڈم میں اتنی زیادہ پروسپیریٹی لائی تھی اسی وجہ سے جتے بھی لنکا کے لوگ تھے وہ بہت ہی زیادہ ریسپیکٹ کرتے تھے راجہ راوان راجہ راوان نے لکشمن جی کو بھی ایک سیکھ دی تھی کہ کبھی بھی کسی شب کام کو کرنے میں دیری نہیں کرنی چاہے دوسرا آپ چاہے کسی کے بھی اگینسٹ ہو آپ کسی کو بھی برا سمجھتے ہو اچھا سمجھتے ہو بٹ اس کو کمزور نہیں سمجھنا چاہے کیونکہ انہوں نے وانر سینہ کو کمزور سمجھا اور وہی ان کی مرتیوں کا کارن بھی بنا ہے انہی کا اہنکار انہی کا ایک ایگو جو ان سے زیادہ بڑا ہو گیا وہی ان کا ہار کا کارن بھی بنا ہے اور اسی وجہ سے ان کی اتنی ساری اچھائیوں کے بعد بھی انہیں ابھی بھی ایک نیگٹیو رول میں دیکھا جاتا ہے تیسرا کہ اپنی لائف کے جو سب سے ایمپورٹنٹ سیکرٹ ہوتے ہیں وہ کسی کو نہیں بتانے چاہیے کیونکہ انہوں نے اپنے سیکرٹس باتایا تھے بیبیشن جی کو انہوں نے ان کے بھائی تھی جو ان کے اگینسٹ ہوئے ہیں اسی سے کہاوت بھی ہونا ہے کہ گھر کا بیدی لنکاڑا ہے ان راکس پہ جیسے ریسرچ کری گئی نا تو ہے پایا گیا کہ یہ 2500 ملین یرس کو یہ ایکچھال پہاڑ نہیں دے یہ پتھر ایرپشن کی وجہ سے یہ پتھر آئے تھے 2500 ملین یرس بہت ہی زیادہ ایسا یہ بتا رہے ہیں یہ ہم کو بھی فیکٹ چیک کرنا بڑا ہے یہ ایک نیچرل راک ہے جو اوٹوماتک ایلیفنٹ کی شیپ میں نکل آیا ہے مونسون سیسن اکترکنل فونڈ اکترکنل فونڈ آل دو بے دون رائے یہ ایک بڑا پونڈ ہے جو بڑے بڑے پتھروں سے بنایا ہے یہاں پہ اگر میں آپ کو پتھر دکھوں یہ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پتھر نا اگر میں اس کو چھو کے بتاؤں تو ایسا لگ رہا راک سی ہے یہ جیسے دیکھو یہ پورا کالا ہو رکھا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جل کے نکلیا پتھر ہے کچھ لوگ بتاتے ہیں کہ یہ والکینوں کے جیسے کالے ہیں کچھ لوگ بولتے ہیں کہ یہ جل کے راک ہو گئے تھے اس لئے کالے ہیں میں نے چیک کر رہا اس ٹائپ کے پتھر آپ کو وہ اس کے پہاڑوں میں اور آسٹریلیا کے پہاڑوں میں بھی دیکھنے کے لئے ملتے ہیں وہاں کے جو ماؤنٹین ہیں وہ نچرل کلر کے ہیں وہ براون یلوش اورنجش جو کلر ہے اسی کلر کے ہیں بس یہیں پہ یہ ایسا بلاک سا لگتا ہے باہر سے کی پگلاوہ ہے اور وہ دیفنیٹلی انٹرسٹنگ ہے یہ کالاپن کہاں سے ہے یہ ہم فگر کرتے ہیں یہ جمین سے بھی پتھر نکل رہا ہے تو اس ٹائپ کیسے یہ پتھر نکلی کالی آئے یہوں نے تمہترین کلیو اور چین یہ ایسا دنے آفتر پوڈ در برک انٹین وال سکسٹین ہندوڑیس اگو یہاں تک ابھی تک ہم نے فاؤنٹنس اور گارڈن ساری کلیو دیکی اور بول ساری انٹرنس اب ہم اکچوال پالیس کے اندر انٹری کرنے جا ہوں یہاں پہ بہت ساری سیڑیاں ایک گھنٹ پورا لگتا بہت ہی در سابی لگ رہا ہے چڑھنے بہت بہت ایکسائیٹمنٹ تھی بھی یہ جو آپ دیکھ رہو نا یہ اوریجنل سٹیئرکیس ہے اس کو چینج نہیں کرا جائے یہ ماربل کا سٹیئرکیس ابھی بھی اس پر لوپ چڑھ کے جا رہے ہیں اس میں بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ ایک تو ماربل کا سٹیئرکیس اس لیے ہوتا تھا تاکہ رات میں مون کی ریفلیکشن سے سٹیئرکیس اپنے ہاتھ برائٹ ہو جاتا تھا اور دکھ پاتا تھا یہ دو سٹیپ زر کیس یہ آپ کو پناسٹر کرتے ہیں انج complicated اور آپ کو پناسٹر کرتے ہیں انجان ہے اس کے پاسٹر کنے میں یہ جانب کے پاسٹر ہے جانب میں یہ ہے جو پانی پڑا والے میں پاسٹر کرنے پیش کیسے ہرا کھر درستر پاک تو یہاں پر ایک گرے گلر کا پتھر ہے وہاں پر سانڈ سٹون گلر کا پتھر ہے بڑ جب آپ اوپر سے دیکھو گے تو اوپر سے ایسا لگتا ہے کہ کسی نے کالا پینٹ ہی کر دیا یہ پاسنا کے دیکھیں نا بہت ہی زیادہ بڑا ہے دیکھو دیکھو جلا واسا نہیں لگ رہا یہ داؤٹفول ہے کافی میں سج بتا رہا ہوں میں دیکھنے کوش کر رہا ہوں کیونکہ پتھر باہر کی سیڈ سے کالے ہیں ہاں اندر سے سفیز ایک چیز اور میں آپ کو بتاتا ہوں فیلنکا میں ایسے بہت جادہ بندر نہیں ہے ملہا ہے بندر بڑ اس ایریا میں سب سے زیادہ بندر ہے ایسے کیوں ہے کہ اسی ایریا میں سب سے زیادہ بندر ہے سم پیپل کیونے سم پوٹ باتا رہے ہیں کہ یہاں پر بندر اسی زیادہ ہیں کیونکہ یہاں پر لوگ آکے کھانا دیتے ہیں تین طرح کے منکی ہیں ہاں پیپل کیونے پھر بندر ہے جیسے ہیں ہم نے بطایا کہ ٹوریسٹو ہاتے ہیں نہ کبھی بندر ڈیٹ سنیم کبھی سونا نہیں مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے کیونکہ اینڈر سے آئی تھی اور وانر سے پورے دش سے آئی تھی اپنے رے کورے دیش سے آئی تھی ہم بھی کھوری زیادہ اور بھی کھورے گھورے سای مرے کو ایسے لگ رہا ہے یار ہسٹوریکل چیزوں کے آرے ہم بھی فیوریز ہی نکھا سکھیں جو چیزیں ہیں وہ میں بتانے گوش کرتا ہوں لوگ بولتے ہیں کہ ہنوان جی نے آکے لنکا کو جلائے میں بس فیکچولی آپ کو دکھانے گوش کر رہا ہوں کہ ہاں بھائی مطلب جلائے مرکو تو فیل آرہی ہے کچھ لوگ بتا رہے ہیں والکانک روکس ہیں اس وجہ سے ہو رہا ہے والکانک چیزیں آتی تھی اس وجہ سے ہو سکتا ہے کروزن کی وجہ سے ہو سکتا ہے یہ ہے چیزیں آؤڑا تھا یہ کوئی وہٹر لائنہ ہے میں نے کالے بتھر دیکھے جو کالا کالا بھی ہیں اس نے کہا کوٹڈ ہے کیونکہ کالا کالا بھی ہیں ٹھیک کہ یہ ہے بتھر کا میں بلکور مضاق نہیں کر رہے یہاں سے آپ دیکھو گئے یہ پورا دکھ رہا ہے کہ یہ پگھلا ہے کہ مطلب ایسے سائیڈ سے پگھل پگھل کے نیچے گر رہا ہے ایسے جھول رہی ہیں چیزیں اوپر کی سائیڈ پہ بھی ایسے لگ رہا ہے کہ وہ پگھل کے ایسے گر رہا ہے ہم آ چکے ہیں پورے محل کی انٹرنس پہ یہ راجہ راوان کی انٹرنس تھی یہیں سے وہ انٹر کرتے تھے یہ تھی کی نہیں یہ ابھی 100% کلیر نہیں بہت بہت زیادہ بڑا چانس ہے کیونکہ کافی زیادہ ہسٹورینس اس چیز میں وشواس رکھتے ہیں یہاں سے آپ انٹر کریں تو آپ بڑے بڑے پیر دیکھ سکتے ہیں یہ بولا جاتا تھا کہ یہ پورا محل ایک شیر کی شیپ میں تھا اس کی بناوٹ پوری ایک لائن کی شیپ میں تھی اوپر کی طرف لائن بولتے ہیں بیسیکلی ایک لائن تھا کی کیا تھا وہ اگزیکلی پتہ نہیں کافی لوگ بولتے ہیں کہ راوان بھی جس حساب سے وہ دھاڑتے تھے ان کا نام بھی جو پڑا ہے راوہ اس لئے پڑا ہے کیونکہ راوہ چلانے کو بولتے ہیں وہ اتی تیزی سے چلاتے تھے کہ لوگوں کو ایسا لگتا تھے کہ وہ ایک شیر کی دھاڑ ہے اسی لئے بولا جاتا ہے کہ انہوں نے شیر کی شیپ میں ہی اس کو بنایا ہے بٹ اس کے اگر آپ پیر دیکھو گے تو پیر ایک شیر کے پیر نہیں ہے یہ ایک ریپٹائل کے جیسے ڈائنساورز ہوتے ہیں یا ریپٹیلین فیملی میں آتے ہیں ان کے جیسے پیر ہیں اس ٹائم پہ اس طرح کے جانور ہو سکتے ہیں کیونکہ میں اس میں ایک چھوڑی اپنی تھیوری بتاتا ہوں شیف جی جو ہے ان کے سر پہ بھی ایک ناغ رہتے ہیں شیف جی کے جتے بھکتے ہیں وہ بہت ریپٹائلز کے اراؤن گھرے رہتے ہیں راوان جی کے پتہ پندت تھے اور ان کی ماں راکشاسی تھی تو ڈیووشن ان کو اپنے فادر سے ملا اور یہ راکشاسی شکتیاں ان کو اپنی مدر سے کافی لوگ یہ بھی بولتے ہیں کیونکہ ان کی سکن ریپٹائلز کے جیسی تھی ان ان کے اندر کچھ ریپٹیلین فیچرز بھی تھے ان ہو سکتا ہے اسی لئے اس محل کا مشرن ایک شیر اور ریپٹیلین پیر ہے ملکہ چاروں طرف بہت ہی پیارا بھی ہو ابھی اور اوپر چڑھیں گے اور بھی اچھا بھی ہوگا بڑھو ہے اگرہ دور سے دیکھوڑا تو دکھ رہے گی کتا سکتا سکتا ہے اس کو بنایا جاتا ہے ایک چیز اور میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کبھی بھی نوٹس کرنا ساپ جو ہوتے ہیں وہ کافی ایسے سپیرچول پلیس پہ زیادہ پیجاتے ہیں جہاں پہ اینرڈی سوڑی زیادہ ہائی ہوتے ہیں جیسے ماندر ہوتے ہیں اور جہاں پہ بھی اینرڈی زیادہ اینٹنس ہوتے ہیں وہاں پہ سپیرچول لوگ جانا پرہ پرگر گرہ تو یہاں پہ جب راج آجا سب ہڑ گئے تھے تو یہاں پہ بودھسٹ مونکس آکے اس ایریا پہ میڈیٹیشن کیا گئے تھے تو ہم کو بھی فیل ہوا کہ ہمیں اینرڈیز میں فرق تو ہے جو ویو ہے نا ابھی تو ہم پورا چڑے بھی نہیں ہے بھائی بڑھ ویو بہوت ہی زال تھا بھائی سوڑا یہ پیش سوڑی بھائی کے ساتھے پہ ٹھیکم ریکی آپ نے میں سے پیش سوڑی پہ پہ نیچے اس پیش سوڑی سوڑا لاشے گرہ مجھے یہ پرانے سٹیپ سے مجھے چڑ کے جاتا ہے یہ جو پرانے سٹیپ سے ہیں بنائے گیا آپ نے پیش سوڑی پیش سوڑی پا رہا ہے کیا اسے چھوڑ کے جاتے تھے انسٹرپس ایسے پیر رکھ 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 کے اسے چھوڑتے تھے چھو میں نہیں کرنے والا میں سیریز ہی ابنا چندے میں بڑھ رہی ہے میں فاؤں رکھ رہی ہے بہی بڑھ رہی ہے چھوڑتے ہیں یو دیکھو وہ اتا بڑا ماؤنٹین بھی چھوٹا سا لگ رہا ہے تو ہم بھائی فائنلی پہنچ چکے ہیں جو ہم نے آپ کو دکھایا تھا ایک راوان جی کی لنکا اس کے اوپر شری لنکا کے اکتم ہی میڈل میں اس پورے کیسل کو بنا دیا موسیقی 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 اب ہم جا رہے ہیں اس کورنر پہ آپ کو پوری ایک اچھا بیو مل جائے گا موسیقی کیا روان جی روان جی سوی موسیقی یہ راجہ راوانڈ کا سومنگ پول ہو سکتا تھا کافی کہانیوں میں بتایا جاتا ہے کہ ان کے محل میں بہت زیادہ بڑا سومنگ پول تھا یہ پورا ہی ایک سومنگ پول تھا یہاں تک پانی آتا تھا یہاں تک پانی تھا ابھی ایسا ہے یہ بس نیچے نیچے پورا پانی رہ گیا سیڑھیاں تھی پول تک کی نیچے تک کی باقی سارے جو پول ہیں ان کا ڈرینے سسٹم ایسا ہے کہ وہ بارش کے پانی سے بھرتے ہیں اس پول کا جو پانی ہے یہ بھرا جاتا تھا جو ایک پونڈ ہے وہاں سے وہ پونڈ کا پانی آتا تھا یہاں تک ایسا یہ بتا رہا ہے یہ ہمارے جو گائیڈ ہیں جو افیشل گائیڈ ہیں یہاں کے ہی سر ڈیپائیڈ ہے وہ پانی یہاں سے ایک ونڈمیل والا سسٹم تھا اس سے یہاں تک آتا ہوا انہاں پہ ابھی بھی آپ اگر آنکس پہ دیکھو گے تو انسکرپشنز آپ کو مل جائیں گے الگ 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 کاروینگز مل جائیں گے یہ جو ایٹ ہے نا یہ ہے کچھ سولہ سو سترہ سو سال پہلے ایٹ تھی لیک ہم اپنے انڈیا بھی دیکھے ہیں کہ جو ایٹ ہے اس میں ایٹ ہے اس میں ایٹ ہے تو یہ تو وہی لگ رہا ہے اس کے نیچے آپ دیکھو گے نا تو یہ پورا پتھر کا بیس ہے یہ جو بیس پتھر پتھر والا ہے یہ شاید مجھے لگ رہا ہے پہلے کا ہوگا کیونکہ دیفرنس دیکھو یہاں پہ سیڈیا بانی ہوئی ہیں لیکن وہاں پہ پتھر سی کاروینگز ہے یہاں پہلے کا ہوگا یہاں پہلے کا ہوگا یہاں پہ تھوڑا دہان سے دیکھو گے تو دو ٹائپ کی کنسٹرکشن ہے اور وہاں پہ دیسٹنکٹ ہے کنسٹرکشن مطلب پتہ چل رہا ہے کہ یہ کنسٹرکشن نا الگ الگ ٹائم پہ ہوئی ہے جیسے ایک ہے اینٹوالی کنسٹرکشن جیسے یہاں پہ بہت ساری اینٹیں ہیں یہ اینٹو سے کنسٹرکشن کری گئی ہے اور نیچے یہاں پہ دیکھو ماربل کے پیسز سے سیڈیاں بانی ہیں اگر آپ وہ والی سیڈیاں دیکھو گے تو وہ سیڈیاں پوری روک کے پورے بڑے سے روک کو کارو کر کے سیڈیاں بنائی ہیں اور وہ آپ پول کے تھراؤٹ بھی آگر دیکھو گے تو یہ جو پورا پول ہے یہ اس کے نیچے کا ایسا لگ رہا ہے کہ یہ مطلب ایسا یہ خراب کر دیا گیا تھا یا جل گیا تھا یا پھر یہ یہ روین ہو گیا تھا اور اس کے اوپر ایک یہ اینٹوں سے الگ کنسٹرکشن کر کے اس کو ٹھیک کر گیا اس کو ایسا لگا ریپیر کر گیا اگر سیڈیاں بنی تھی تو ہر جگہ سیڈیاں ہوتی نا ہر جگہ ایسی سیڈیاں ہوتی یا پھر اسی روک پہ کاروڈ والی سیڈیاں ہوتی بات روک پہ کاروڈ کرنا بہت زیادہ مشکل ہے میرے حساب سے یہ جو روک کی کاروڈ والی سیڈیاں ہیں یہ بہت سال پورانی گیا میرے کہہ ہو سکتا ہے کہ جتہ بتایا گیا اس سے بھی زیادہ پورانی گیا سولہ سو سال پہلے بتاتے ہیں ایک راجہ تھے بات ان کو یہ محل روینز میں ملا تھا انہوں نے اس کو پھر ریپیر کر رہا تھا ایسا ٹھیک کیونکہ پتھر نہ خراب نہیں ہوتا جس کو بھی ایسی چیزیں کریئٹ کرنے ہیں جو ہزاروں سالوں تک ٹھیکی رہے وہ ایک سٹون میں کاروڈ کر کے ہی بنانا بیسٹ آپشن رہت ہے کیونکہ باقی ساری چیزیں خراب جاتی ہیں ہم سٹون اتسال میں بنتے ہیں تو اس لئے خراب بھی زیادہ ٹائم تک نہیں ہوتے اگر آپ نوٹس کر جو پتھر والا سٹرکچر ہے آپ کو ڈسٹنکٹلی دیکھے گا کہ ایسا ہی کہ جل کے نیچے آ رکھا ہے یہاں پہ جو جو جلتا ہے وہ تھوڑا در ڈیفرنٹ ہوتا ہے میرے آپینین میں اگر آپ دیکھو گے جو ایکچول نیچرل کلر ہے سٹون کا بہت ڈیفرنٹ ہے یہ اوپر اوپر سے کالی سی ایک لیئر ہیں لائنز آ رکھی ہیں جل کے کچھ نیچے آیا تھا میں آپ کو ہونے پہتا ہوں اگر کوئی کنسٹرکشن کمپنی میں کام کر رہا ہے پتھروں میں کاروڈ کرنے آسان ہی ہوتا اتنے بڑے بڑے سٹرکچرز بانانا پتھروں سے حالت ٹائٹ ہو جائے گی ابھیگر ٹائم میں بھی اور یہ ہزاروں سال پہلے یہ بنایا گیا تھا میرا ایک اپنین بھی ہے انرجی بھی ایک چیز ہوتی ہے شری لانکا بہت سندر ہے شری لانکا کے لوگ بھی بہت پوزیٹر ہیں بہت اچھے لوگ ہیں بہت نیکس لیول پوٹینشل بہت ایجوگیٹڈ بھی ہیں بہت سب کاف کھولو سارے لوگ انگلیش کو کھولا بہت تب بھی شری لانکا بہت نیکس لیول نہیں بہت اتنا لڑائی جھگڑا جہاں ہوا ہو وہاں پہ تھوڑی انرجیز تو رہ جاتی ہیں رامایڈ کے سمیے میں جب راوان جی نے سیتا ماتا کا حرن کر کے وہ جتایو جو تھے وہ ان کو بچانے گے تھے اور راوان نے کہہ کیا تھا اس ماندر پہ گیا تھا اس کو کہتے لے پاکشی ٹیمپل وہاں پہ جو ماندر تھے اس پاس میں جو سی سمیں کے تھے ان کی فلورز کچھ ایسے ہی تھے پتھر والے وہاں پہ ایسا کچھ فلور نہیں بناتا کچھ ماربل کا فلور نہیں تھا کچھ پتھر کا فلور نہیں تھا وہاں پہ ایسے ہی پتھر تا مجھے چل رہے تھے تو میں جب ہاں ہے تو مجھے اس چیز کی یاد آگئی تو مجھے ایسا لگا کہ شاید ملر سا ہی یہ کیونکہ کچھ ایسا فلورنگ نیا کچھ چھ یاد آگئی آپ نےralzے کچھ ایسے ہیں ایسے کاری کو ملکے گا کہیں ان کیونکہ کچھ ایک مجھے نام جو پیدا بخت پر出去 اور آپ نے برود کرتے ہیں ایسے وہ ایسے اس سر�이 بخور کمپر نگل کی ویاہو جو وکار آنو couple ایسے تمامion اسے جو پھرارہ موسیقی یہ راجہ راوان کا سنگھ آسین ہو سکتا تھا پورا ایسٹ فیسنگ کر رہا ہے اور اس کے سامنے ہی وہ رانیوں کا ناچ بھی دیکھتا تھا ایسا ہم کو ہمارے گائیڈ نے بتایا اور اسی میں جو بیڈروم ہے وہ پیچھے کی طرف ہے ہم بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو تھرون ہے یہ پورا ایک سنگل پتھر سے کافڈ آئیت ہے یہاں پہ دکھنا ہے نا یہاں پہ چار وڈن پلرز ہوتے تھے جس سے ایک ایسا شیڈ سا بنایا جاتا تھا یہ خراب ہو گیا تھا اس کا درپیر کرنے گا تھا کافی نہ اینیون سا ہے ایسا اینیون تو نہیں بنایا ہوا ایسا لگ رہا ہے کہ اس کو درپیر کرنا گیا تھوڑا دن ہے اس کو سوچ سمجھ کے بنایا گیا جیسے یہاں پہ east کی طرف سے sun اکتا تھا تو یہاں پہ دن کے ٹائم پہ اور بیڈروم جو ہے وہ دوسری طرف جہاں پہ سن سیٹ ہوتا ہے اب آگیا رہا ہے ٹائم اترنے کا کیا ہو گیا بھائی رام 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 کینрасوں کے پیattی اینٹوں کے پ Burn زونوں کےokes برچکش کے ، یہ چیزیں و انی pits تیاد کر پہ بھی رام 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 رأس تسر یہ جو پیر ہیں یہ اینٹوں کے سٹرکچر کے اوپر یہ ایسا ایک پتھر کی کچھ ایسا کوٹنگ ٹائپ کر رکھتے تو جتا ہم کو لگا تھا کہ پتھروں کا سٹرکچر بعد میں بنا ہے تو یہ ہو سکتا ہے پیر بھی بعد میں بنا ہے پتہ نہیں ہے پٹ اس کے پہلے کا محل کتنا زیادہ پرانا ہے یہ کسی نے ریسرچ نہیں کری ہے آپ لوگوں کو لگ رہا ہوگا اتنے زیادہ پرانے محل کی ریسرچ کیوں نہیں کری گئی اس کا مین ریزن ہے پیسہ ہم جب انٹری بھی کر رہے تھے تو دونوں طرف خودائی نہیں ہو رکھی دی ایک ہی طرف ایکسکویشن ہوئی تھی ہمارے گایڈ نے ایسا بتایا کہ دوسری طرف ایکسکویشن کرنے کا پیسہ زیادہ لگ جاتا ہے یہ والی میررر والیس کو چھونہ بنا ہے یہ ایک ٹائم پہ اتی ایسا شائنی ہوتی تھی راجہ اپنی ریفلیکشن دیکھتا ہے اب یہاں پہ بس مونو پپپو ان نے جو لب ٹرائن لالتا مونو پپو ہے وہی بکھتا ہے راوان کی بتایا جاتا ہے دس سر تھے اور یہ اس لیے کیونکہ ان کو دس شاستروں کی نالجھ تھی وہ ساری ویڈ جانتے تھے شاستروں میں ان کی بہت ہی ڈیپ نالجھ تھی اور سائنس کی آئیورویت کی سب کی بہت ہی ایک سٹرونگ نالجھ تھی راجہ راوان کافی سندر میوزک بجاتے تھے وہ وینا بجاتے تھے راوان نے اپنی تھائی کے نیچے ایک نس کاٹ کے اس کو سٹرنگ بنا کے وینا میں بھی یوز کر رکھا ہے آج کی ڈیٹ میں ڈاکٹرز بائپاس سرجری ٹائم میں تھائی کی وہ ایکسٹرہ نس کو یوز کرتے ہیں آپریشن کے لیے راجہ راوان شیو جی کے سب سے بڑے بھکتے ایسا بولا جاتا ہے کہ ان سے بڑا شیو بھکت ابھی تک نہیں پیدا ہوا انہوں نے اپنی لائف میں بھکتی، ڈیووشن، ان ساری چیزوں کو بہت ہی زیادہ سیریسلی لیا وہ ایک بہت ہی اچھے پویٹ تھے انہوں نے شیو تانڈر سوٹرم پورا لکھا ہوا ہے اور وہ گاہ کے بھی سناتے تھے وہ اپنی بہن سے بھی کافی پیار کرتے تھے اور انہی کی ریسپیکٹ کے لیے شریر رام جی سے بھی لڑنے ہو گئے تھے کافی سارے جانور، تین الگ بندروں کی پراجاتی آپ کو ملتی ہے ہم باہر نکل رہے تھے تو کافی سارے سپیرے بھی تھے اور کافی سارے ساپ بھی یہاں پہ دیکھے جاتے ہیں اور یہ بھی بولا جاتا ہے کہ شیو جی کے جتنے بھکت ہوتے ہیں شیو جی کے جتنے مندر ہوتے ہیں اس کے آس پاس کافی زیادہ ساپ پائے جاتے ہیں یہ ساری چیزیں ہیں یہ سارے پشمک ویمان کے لانڈنگ والے سپورٹس اشوک واتے کا جہاں پہ حنوان جی کے پیر ہیں ایک پہاڑ بھی ہے یہاں پہ جو بتایا جاتا ہے کہ ہمالیا کے پتھروں سے بنایا ہے اور اس پہ جو پورے پودھیں ہیں وہ بلکل ہی الگ ہیں اور رام سیتو ایک پچر بھی بنی ہے جس میں دکھایا گیا ہے کہ ایک بریج ہے یہاں پہ یہ ساری چیزیں آپ کو مل جاتی ہیں اور وشواس نہ کرنا ان چیزوں پہ تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے ایسا لگا کہ میں ہسٹری میں ہزاروں سال پہلے پہنچ چکا ہوں ہم اس ٹائپ کی ویڈیوز تو نہیں بناتے ہیں ہم بلوگ بناتے ہیں بہت ہاں آئے تو ہم نے سوچا کہ اس جگہ کو ہمیں ایک بہت ہی پیاری ویڈیو کے ساتھ پریزنٹ کرتے ہیں تو میں آپ کو سی جا سر بتاتا ہوں مجھے کوئی اسے کلیر آنسرز نہیں ملے میرکو بس کافی ساری ایسی چیزیں ملی جو ایسے پوائنٹ آؤٹ کری تھی کہ اس محل کو جلایا گیا تھا اور پوری لنکا کو بتاتے ہیں ہنمان جی نے جلایا تھا اب دیکھو میں آپ کو صحیح بتاتا ہوں کہ میں نے آپ لوگوں کو پاکس اپنینینز اپنی تھیوریز بتانی گوش کری بہت میں کوئی آرکیولوجیست تو ہوں کہ میں آپ کو ایک کلیر آنسر دے ہوں کیا ہے کیا ہے کیا ہے کیا ہے میں نے اپنے ایکسپیرینز آپ کو چیزیں دکھانی گوش کری ہے میں آپ نے اپنے اپنی طرف سے ایک انگلوزی نہیں دے ہوں کیونکہ اگر آپ کو گوگل سرچ کرو گے کچھ لوگ تو بتاتے ہیں اوڈیسا میں بھی لانکہ تھی ایکوڈین لیجن سے راوانا نور پلیس راوانا کیم سیگر ہے آپ نے بیک تو کین بی راوانا کیا سلیل ہی ہے بڑے اتنے ٹائم پورانی باتیں ہیں ان میں چیزیں ڈھونڈ پانا اور چیزوں کو صحیح پروف کرنا بہت زیادہ مشکل ہے میں کوئی آرکیولوجیست بھی نہیں جو میں یہ چیزیں کر با ہوں بس ہم آپ کو ایکسپیرینز اور تھوڑے سے چیزیں جو ہم دیکھ پاتے اپنی آنکھوں سے اور جو ایکسپیرینز کر پاتے ہیں وہ ہم دکھا سکتے ہیں اور کچھ تھیوری جو میرے دماغ میں ہیں تو میں نے سوچا ہوا آپ لوگوں سے شیئر کر دوں ای خوب آپ لوگوں پسند آئی ہوگی اور آپ لوگوں نے انجوئے گا اور اس کے بعد ہم جا رہے ہیں انڈیا آپ کو بھائی وہاں پہ سٹوڈیو میں مال مسالات دکھاتے ہیں ایسا کیا چیزیں چل رہی ہیں اس کا اپنی آئی فون پہ پہنچنے والے ہیں اور ایک سیکرٹ یو ایس کی ٹرپیا جہاں پہ میں شیئر نہیں کرسکتا بس ہم کو یوٹیوب نے بولایا ہے اور ایک بڑا ایوٹ ہے زیادہ نہیں ہوتا ہوں